جائن سواگت ہے آپ سبی کا دیکھیں اے او سی میں جو آپ کے فائرمن اور ٹریڈمن کی فیزیکل ہے یہاں پر آپ کے فیزیکل کے ٹائم آپ کو کون کون شے ڈوکومنٹ لے کر جانے ہیں وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر آپ کا اگزیکٹ فیزیکل سینٹر یا پھر لوکیشن ہے وہ آپ کے ایڈن کارڈ میں نہیں دیا گیا ہے تو اس کا کیسے آپ پتا کر شکتے ہیں یہاں پر آپ سبھی جانتے ہیں کہ دس اپریل سے آپ کی فیزیکل سٹارٹ ہیں تو یہاں پر ان سب چیزوں کا جانا آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو کیسے کیسے آپ کو چیزیں لے کر جانے ہیں چلیے سارے باتیں ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایمپورٹن انسٹرکشن اور یہاں پر آپ کے ایمپورٹن ڈوکومنٹ کے بارے میں یہاں پر جو آپ کا پہلا ڈوکومنٹ آپ کو بتایا گیا ہے کہ پرینٹ آوٹو اوف دس ایڈن کارڈ یعنی کہ جو آپ کا ایڈن کارڈ آپ کے ایمیل پر بھیجا گیا ہے اس کا پرینٹ آوٹ آپ کو لے کر جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر آپ کا جو رائٹ کورنر کھالی چھوڑا گیا ہے وہاں پر آپ کے لیٹس جو پاسپرو سائز فوٹو ہے وہ آپ کو چپکانی ہے اس کے علاوہ دیکھئے گا یہاں پر آپ کو جو سیکنڈ ایمپورٹن ڈوکومنٹ لے کر جانا ہے وہ ہے آپ کا فوٹو آئیڈنٹی پروف جو کہ آپ کا آدھار کارڈ آپ کا ووٹر کارڈ آپ کا پاسپورٹ یا پھر کوئی انہیں آپ کا ایسا آئیڈ پروف جو کہ آپ کا گروہن کے دوارہ اپروڑ ہو اور وہاں پر اس آئیڈی کارڈ میں آپ کی فوٹو ضرور ہونی چاہیے تو یہاں پر یہ جو آپ کے ڈوکومنٹ دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کا ایک اوریجنل فوٹو آئیڈنٹی پروف آپ کو لے کر جانا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کے ٹینت کلاس کے مارک شیٹ ہے وہ آپ کو لے کر جانی ہے اس سب کے علاوہ اگر کوئی آپ نے ادھر ایجوکیشن کیوالیفیکیشن ایکسٹر آپ کے فوم میں ایڈ گی تھی تو وہ بھی آپ کو لے کر جانی ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا یہاں پر جو آپ کے بچے ریزو کٹیگری سے بلوں کرتے ہیں جیسے کہ اس سی، اس ٹی، او بی سی، ایڈی بروس، ایکس پرسمن، سپورٹس پرسن، فیزیکل ہینڈی کےپ تو ان سبی کو جو بھی آپ کے سیٹیفیکیٹ ہے وہ لے کر جانی ہے یہاں پر آپ کے جتنے بھی آپ کے ایکسپرینس سیٹیفیکیٹ یا پھر آپ کا کارسٹر سیٹیفیکیٹ یا پھر آپ کے ایجوکیشنال یا پھر کوئی ٹیکنکل کیوالیفیکیشن جتنے بھی آپ کے چیزیں فرم میں آپ نے ایڈ کی تھی وہ سبی کے سبی آپ کو لے کر جانے ضروری ہیں یہاں پر دیکھے گا یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس میں آپ کو بتائے بھی گیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈوکومنٹ ہیں وہ سبی کے سبی آپ کو اریجنال ہی لے کر جانے ہیں اور یہاں پر آپ کے وہ سبی ڈوکومنٹ آپ کے سیم اُسی طریقے سے ہونی چاہیے ان میں آپ کے وہیں ڈیٹیلز ہونی چاہیے جو آپ نے اپلکیشن فرم میں ایڈ کی تھی یہاں پر آپ کے ڈیٹیلز آپ کا اپلکیشن فرم یہ دونوں چیزیں آپ کے میچ کر جائیں گے اگر ان میں کوئی بھی میسٹک پائی جاتی ہے تو آپ کو باہر کیا دا سکتا ہے یہ تو بات ہوگی آپ کے ڈوکومنٹ کی اب ہم بات کریں گے کہ جو آپ کا اگزیکٹ وینیو ہے یا پھر آپ کا ریپورٹنگ ٹائم ہے وہ کیسے آپ پتا کریں گے تو یہاں پر جو آپ کا ریپورٹنگ ٹائم ہے وہ تو بتایا گیا ہے صبح کے پانچ سبجے آپ کو ریپورٹ وہاں پر کر دینا ہے یہاں پر بات کریں گے اگزیکٹ وینیو کی تو دیکھئے گا یہاں پر آپ کو جو ایڈزیم سنٹر ہے وہ تو بتا دیا گیا ہے فور ایڈزیمپل مان لیجیے آپ کے جو فیزیکل ہے وہ آپ کے کانپور میں ہے تو وہاں پر کانپور میں آپ کو یہ تو نہیں پتانا کہ آپ کا ایڈزیم سنٹر کون سا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے جو بھی آپ کا ایک جام سینٹر ہے یعنی کہ ایک جام سٹی ہے اس کا جو آپ کا ریلو سٹیشن ہے یا پھر آپ کا بسٹن ہے یا پھر اگر وہاں پر ائرپورٹ ہے تو ان تینوں ہی جگہوں پر جو آپ کے سٹی میں ایک جام سینٹر ہے جہاں پر فیجیکل آپ کے ہونے ہیں اس کا بہت ایک بڑا برڑ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کسی سے پوچھنے کی بزورتہ آپ کو نہیں پڑے گی وہاں پر اتنا بڑا برڑ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ جو آپ کے فیجیکل ہونے والی ہیں وہ فیجیکل آپ کے کس سینٹر پر ہوں گی کس ایک جیکٹ ونیو پر ہوں گی آپ کو پتا چل جائے گا اور چاہے کوئی بھی سٹی ہو میں اول انڈیا کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کا فیجیکل آیا ہے نا اس برڑ کے آسواس آپ کو بہت سارے اوٹو والے بھی مل جائیں گے کیونکہ جس سٹی میں بڑتی ہوتی ہے جس کا بہت بڑا برڑ لگتا ہے وہ آپ کے جو فیجیکل ہے لگ بگا آپ کے سب گنجر میں آ جاتی ہے تو وہاں پر اس ونیو پر پہنچن میں دکت بھی آپ کو نہیں آئے گی تو یہ تھی پوری جانکاری ہے آپ کے ایک جیکٹ ونیو لوکیشن کے بارے میں صرف آپ کو ریلوی سٹیشن بیسٹنڈ ائرپورٹ ہے ان تین جگہوں پر ہی آپ کا جو ایک جگٹ شنٹر ہے اس کا بورڈ دیکھنے کو ملے گا یہ بات آپ یاد رکھے گا اور ڈوکومنٹ آپ کو سبی کے سبی اوریجنل ہی لے کر جانے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر کچھ آپ کے نئی اربیٹ آئے گئے تو آپ کو بتا دیں گے آگے کے لئے جوڑے رہیے گا جائیں